دوستو پچیس اکٹوبر 2019 میں دیوالی کے دن سینما گھروں میں ریلیج ہوئی تھی کارتی کی فلم کیتھی اور جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا ابھی حالی میں سینما گھروں میں ریلیج ہوئی آجا دوگن کی فلم بھولا جس کو سینما گھروں میں آج تیسرا دن چل رہا ہے تو دوستو اس بڑوں میں ہم بات کرنے والا ہے کہ کیتھی فلم اپنے پورے تین دنوں میں انڈیس اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے کمانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے کیتھی فلم کے بجٹ کے بارے میں تو ہی دوسری طرف بات کریں گے بھولا فلم کے پورے تین دنوں کے انڈیون اور ورلڈ وائلڈ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بھولا فلم اپنے تیسرے دن انڈیس اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے کا کلیکشن کر چکا ہے ان دونوں فلموں میں سے اپنے تیسرے دن کون سی فلمیں سب سے زیادہ کمائی کے معاملے میں آگئے ہیں دوستو اگر یہاں پر سب سے پہلے بات کریں بھولا فلم کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا بھولا فلم ہے اجا دوگن کے ای ڈریکشن میں بننے والی فلم ہے حالانکہ اجا دوگن کی بھولا فلم ہے کہتی کا ریمیک ہے لیکن اجا دوگن نے اس فلم میں جو کر دکھایا ہے نہ واقعی قابل تعریف ہے اس فلم کو جس نے بھی دیکھا ہے اس کے موز سے صرف یا ہی سننے کو مل رہا ہے کہ اس فلم میں اجا دوگن کا ایکٹنگ اور پرفارمنس کافی جبردست ہے بتا دی کی دوستو جب اس فلم کا ٹریلر یوٹوپ پر ریلیج ہوا تھا تب ہی سے اس فلم کو لے کر بہت ہی زیادہ ہائپ اور کریس دیکھنے کو مل رہا تھا اور آڈینس بھی اس فلم کو لے کر بہت ہی بے سبری سے انتجار کر رہے تھے اور جیسے یہ فلم سینما گروہ میں ریلیج ہوئی آڈینس اس فلم کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے بتا دی کی دوستو فلم کو سو کروڑ روپے کے بھاری بجٹ میں بنا گیا تھا تو ہی فلم کو انڈیا کے اندر لگوک پہتیس سو اسکرینوں پر ریلیج کیا گیا تھا تو ہی فلم کو پورے ورلڈ میں لگوک پہتاریس سو اسکرینس ملی تھیں دوستو کئی فلم کو جیادہ اسکرینس مل جاتی ہیں لیکن وہ فلم اپنا پرفارمنس باکس آفیس پر نہیں دکھا پاتا ہے لیکن بولا فلم نے اپنا پرفارمنس دکھا دیا بتا دی کی دوستو بولا فلم اپنے تیسرے دن یا نہیں کیا لگوک انڈیا سے دس کروڑ روپے کمانے والا ہے تو وہی فلم کا اپنے پورے تین دنوں کا ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن ہو رہا ہے اٹھائیس کروڑ بیس لکھ روپے انڈیا سے تو وہی فلم پورے ورلڈ سے کم آ رہا ہے آن تالیس کروڑ روپے کے آس پاس اپنے پورے تین دنوں میں دوستو چلی اب بات کر لیتا ہے کہتے ہیں فلم اپنے تیسرے دن انڈیا سے اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے کمانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس سے پہلے میں آپ لوگ کے جانکاری کے لیے میں آپ لوگ کو بتا دا چلوں کی لوکیس کانگراج کے ڈائریکشن میں ایک فلم بنی تھی جس کا بجٹ تھا لگوک پچیس کروڑ روپے کے قریب دوستو اس فلم کا بھلے ہی بجٹ اتنا کم تھا لیکن اس فلم نے اپنا پرفارمنس باکس آفیس پر کافی نیشٹ لیبل کا دکھایا تھا جی ہاں دوستو اے فلم اپنے سمیہ میں باکس آفیس پر تابر توڑ کلیکشن کیا ہے اور فلم باکس آفیس پر بلوگ بشٹر بھی ثابت ہو گئی تھی دوستو اس فلم میں کارتک کی ایکٹنگ آج دوگن سے کم نہیں تھا بتا دیکھیں دوستو اپنے تیسرے دن کہتی فلم 6 کروڑ 20 لاکھ روپے انڈیا سے کمانے میں کامیاب ہو گیا تھا دوہی فلم کا اپنے پورے تین دنوں کا ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن ہو چکا تھا سترے کروڑ دو لاکھ روپے کے قریب دوہی فلم پورے ورلڈ سے کما لیا تھا اپنے پورے تین دنوں میں لگ بگ 35 کروڑ روپے کے راؤنڈ دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا چلی گیا ہوگا بولا فلم کیتی فلم سے انڈیا اور ورلڈ وائڈ باکس آفیس کلیکشن کے باملے میں آگے ہے دوستو اب آپ لوگ سوچے رہے ہوں گے بولا فلم کیتی فلم کا ریمیک ہے پھر بھی بولا فلم کیتی فلم سے بہت زیادہ کما لیا ہے تو جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اجاز دوگن نے اس فلم میں بہت ہی کچھ کر دکھایا ہے ویسا دوستو کیا آپ لوگ بولا فلم دیکھ چکے ہو ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی ایک نئے ویڈیو میں تب تک لیے گوڑ بائے